آئیے حدیث کے الفاظ سنی صحیح بخاری کی روایت ہے عمر بن آس رضی اللہ عنہ جو ہے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے سوال کیا اللہ کی رسول میں عورتوں میں نہیں مردوں میں سوال کر رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے محبوب ترین کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ عائشہ کا باپ عائشہ کی والد عوکر صدیق یہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے پھر جو عمر بن آس نے سوال کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون تو کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی لئے میں نے بھی کہا جو شیخین کو صاحبین کو عمر بن خطاب کو کچھ کہے سمجھ جائیے اس کے ایمان میں گربڑ ہے اور جھول ہے اس کے ایمان اس لئے کہ جو جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ محبوب کہا اس شخص سے جس شخص کو نبی محبوب کرے اس سے محبوب کرنا یہ ہمارے ایمان کا تخاظہ ہے لہٰذا میں نے اس لئے کہا جس نے اس شخص کے بارے میں برا بھلا کہا اس کے ایمان کا اعتبار ہی نہیں اس لئے کہ جس نے نبی کے محبوب کو کچھ کہا وہ یقینا دین اسلام تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ شخصیت ہے کہ جن کا تذکرہ خیر جن کے فضائل کے اخرار کیے بنا اور جن کی زندگی کو عملی نمونہ اگر ہم نہیں بناتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے اس کا معنی ہے